آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ میں نے یا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا میں نے تقریباً تیرہ ہزار پر ٹوٹل نیویسٹ کیے تھے اور اب الحمدللہ میرے پاس جو موجود ہیں بریڈر جو موجود ہیں الحمدللہ ڈیڑھ لاکھے قریب ہیں یار آپ کے پاس فیڈ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کسی گھر سے گھوبر اٹھا لے گھوبر تو اٹھانے آپ کو کوئی بھی اٹھانے دے گا گھوبر اٹھا لے گھر کا کچھرا اٹھا لے گھر کی گھلی سڑی یہ اسے پل جائیں گی آپ کو کوئی فیڈ زیادہ لانے کی ضرورت نہیں آپ ویکسین کا خرچہ نہیں کر سکتے ٹیلو فٹسن سو روپے کا پورڈر ملتا ہے ساشی ہوتا ہے سو روپے کا وہ آپ ان کو انٹی پائٹی کی زبردستی وہ آپ ان کو سو روپے تو ہوتا ہے نیر آپ کے پاس سو روپے لگا لیں ٹیلو فٹسن جو ہے وہ ان کو پلائیں ویکسین کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے السلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں الحمدللہ سر آپ سنائیں کیسے الحمدللہ سر اپنا مقتصر تورف کرائیے گا سر میرا نام محمد سلیمان ہے اور علاقہ سیالکوردہ رہیشیوں سر پولٹری کا کام کب سے کر رہے ہیں الحمدللہ سر میں چھ سات ماہ سے پولٹری کا کام کر رہا ہوں سر چھ سات ماہ میں آپ نے ان سے کیا سیکھا کیسا کام ہے یہ سر بہت زبردست کام ہے اور یہ زبردست ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو سٹوڈنٹ ہیں اور عورتوں کے لیے بھی یہ کام بہت مفید ہے کیونکہ اس کام کو آپ دن میں بیس منٹ دیں بیس منٹ دے کے آپ منتلی بیس تیس ہزار پر آسانی سے کم آسکتے ہیں سر آپ نے بیس تیس ہزار تو بتا دیئے کتنی مرگیاں رکھیں تو بیس تیس ہزار کمائے جا سکتے ہیں سر آپ اگر سو مرگیاں رکھ لیتے ہیں آسٹرالوب رکھ لیں آرائی آر رکھ لیں گولڈن مصری رکھ لیں یار مرگی مرگی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پاس آسٹرالوب ہے تو آپ بھی آسٹرالوب رکھیں آپ کسی بھی قسم کی مرگی رکھ لیں دیسی سے علاوہ ایک دیسی مرگی ہوتی ہے جو ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہے اپنی پاکستان کی بریڈ ہے پاکستان کی بریڈ کے علاوہ گولڈن مصری چائنا کی بریڈ ہے آسٹرالوب جو ہے وہ اسٹریلین بریڈ ہے آرائی آر امریکن بریڈ ہے اس کے علاوہ آپ فینسی مرگی پہ کام کر کے بہت سارے پیسے کم آ سکتے ہیں سار گولڈن مصری کا آپ نے ذکر کیا آسٹرالوب ایک مہنگی بریڈ ہے عام بندہ اسے ڈالتے ہوئے تھوڑا ڈرت ہے گولڈن مصری کو آپ کتنا سمجھیں گے کہ کتنی ڈالیں تو پھر بندہ پیس تیس ہزار سانی سے کم آ سکے میری بات سنیں مرگی تو مرگی ہے یہ جو آسٹرالوب ہے یہ باہر سے امپورٹ کروائی گئی ہے گولڈن مصری بھی چائنا سے امپورٹ کروائی گئی ہے یہ کراس ہے مختلف بریڈ کا تو آپ اگر اسے پروٹو گول دے آسٹرالوب جیسا گولڈن مصری کو تو گولڈن مصری بھی ہے اتنے پوٹینشل ہے گولڈن مصری میں بھی سار آپ کے پاس ابھی یہ جو فارم میں مرگیاں ہیں کتنی مرگیاں تقریبا سار یہ تقریبا ہندرڈ کے قریب ہے ہندرڈ کے قریب ہے سار ہندرڈ کے قریب یہ آپ نے ون ڈے کا چکس لیا تھا یا تیار مرگیاں کا ہی سے لے کے آئے تھا سار ڈے ون کا چکس لیا تھا سار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چھ سات ماہ سے یہ فارمنگ کر رہا ہوں تو میں نے دو فلاک جیا وہ ایک ایک منتھ کے بعد سیل کیا ہے اگر آپ کے پاس کو پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ یہ سیل کر سکتے ہیں تو اس وقت یہ جو میرے پاس بریڈ ہے نا آسٹرالوب آپ اس سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں وہ کیسے کیونکہ ایک منتھ کا اس کا ایک دن کے چودے کا ریٹ ہے ایک سو تیس سے پینتیس روپے اور اگر آپ اسے ایک ماہ پالتے ہیں تو ایک ماہ پالنے کے بعد وہ آپ کا سیل ہوگا جناب ساڑھے تین سو سے لے کے چار سو کا تو آپ حساب لگا لیں کہ پہلے منتھ میں بلکل ان کا خرچہ بھی بلکل تھوڑا سا ہوتا ہے اور آپ ان سے زیادہ ورن کر سکتے ہیں آگے آپ چلتے ہیں جب بریڈر کی طرف بریڈر تیار کرنے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا خرچہ ہوتا ہے لیکن جب آپ بریڈر تیار کر لیتے ہیں اگر آپ دو سو بریڈر تیار کرتے ہیں تو سمجھے کہ آپ دن کا چار سے پانچ ہزار کم آ سکتے ہیں مرشا اللہ اچھا سر بتائیے گا کہ آپ کے فارم نے آپ کے فارم نے ایک عجیب چیز دنیا ہے آپ نے چھت کے اوپر جالی لگائی ہوئی ہے جے جے اس کا خاص مقصد سر اس کا خاص مقصد بہت خاص مقصد ہے آپ نے بہتا چھت سو حل کیا ہم رہنے والے ہیں گاؤں کے اور گاؤں میں گنجان آبادی ہے بہت زیادہ گروں کے ساتھ جو چھتے ہیں گروں کی وہ آپ سے ملتی ہیں اور دنیا بہت زیادہ ہیں تو بلیوں سے بچانے کے لیے ان کو سیکیور کیا ہوئے جالی لکار بلیوں سے بچانے کے لیے اچھا سر پولٹری کا کام ہمارے جو بڑے فارمر ہیں جی جی وہ بہت سارا دراتے ہیں کہ یہ جی اس میں موٹیلٹی بڑی ہے ایسی ہے ایسی ہے تو پولٹری کے کام میں کس طرح کے لوگ آئیں اور کتنے سے سٹارٹ کریں اسے یار ہر بندہ پولٹری میں آ سکتا ہے میں کہتا ہوں میرے جتنا ہڈرام بندہ نہیں تھا کوئی بھی میں بلکل پہلے کے آپ دس دن اگر مرگی کو بچا لیتے ہیں اس میں کیا ہے دس دن میں پہلے دس دن میں کیا ہے ان کی بروڈنگ ہے جو یار بندہ بروڈنگ کر لیتا ہے آپ میں کہتا ہوں پچاس مرگیاں لے کے ہیں ان کی بروڈنگ کریں بس ان کو بروڈنگ تک لے کے جائیں بروڈنگ دس دن ان کی کریں اس کے بعد فلشنگ ان کی آتی ہے دس دن میں پہلے دن اگر دس دن آپ نے مرگی بچا لی تو انشاءاللہ آپ کو پولٹری کا پتا چاہ جائے گا کہ پولٹری میں کتنا پوٹنشل ہے اچھا سر آپ نے بتایا کہ بچے بھی یہ کام کر سکتے ہیں عورتے بھی یہ کام کر سکتے ہیں سر مرگیاں پالنے کے لیے کوئی سپیشل جگہ ہونے چاہیے یا کہیں پہ بھی رکھی جا سکتی ہیں دیکھیں یار رہنے کے لیے ہمیں بھی چھات چاہیے دیکھیں موسم کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے ہمیں چھات کی تو ضرورت ہے اسی طرح یار ان کو بھی چھات کی ضرورت ہے سردی سے بچانے کے لیے ان کو ٹمپریچر ان کا مینج رکھنے کے لیے ایک چھات کی ضرورت ہے اور کورڈ ایریہ کی ضرورت ہے ظاہر سی بات ہے یہ لائف سٹاک ہے جان اس میں اور اسے سردی گرمی اسے بچانے کے لیے جگہ تو چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پراپر جگہ نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں کوئی ایک چار پانچ کمرے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں تقریبا ایک کمرہ مختص کر لیں یا چھوٹا سا چھات پہ آلہ بنا لیں تو آپ یہ فارمنگ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تھوڑی سے مرگیاں رکھ لیں زیادہ سے نہ کریں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا جب سٹارٹ کریں گے آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ خود آپ کو ایک سپینڈ کریں گے کام کو سر ماشاءاللہ آپ ایک پڑے لیتے انسان ہیں انہوں جوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں سٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں یا ہمارے جو دوست یہ گلا کر کے بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کہاں سے کام سٹارٹ کریں ان کو کیا مشورہ دیں گے سر میں کہتا ہوں یہ ہر سٹوڈنٹ کو کرنا چاہیے یہ کام تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا میں نے تقریباً تیرہ ہزار پر ٹوٹل نیویسٹ کیے تھے اور آپ الحمدللہ میرے پاس جو موجود ہیں موجود ہیں ماشاءاللہ تو آپ تھوڑے سے پیسے دس بارہ ہزار تو کوئی چیز نہیں ہے دس بارہ ہزار سے سٹارٹ کر لیں گھر میں تچرہ تو ہوتا ہے آپ کے آپ کے پاس فیڈ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کسی گھر سے گوبر اٹھا لیں گوبر تو اٹھانے آپ کو کوئی بھی اٹھانے دے گا گوبر اٹھا لیں گھر کا کچرہ اٹھا لیں گھر کی گلی سڑی سڑی سڑیوں لے لیں یہ اسے پل جائیں گی آپ کو کوئی فیڈ زیادہ لانے کی ضرورت نہیں آپ ویکسین کا خرچہ نہیں کر سکتے ٹیلو فرسن سو روپے کا پورڈر ملتا ہے ساشی ہوتا ہے سو روپے کا وہ آپ ان کو انٹی پائٹی کا زبردستی وہ آپ ان کو سو روپے تو ہوتا ہے آپ کے پاس سو روپے لگا لیں ٹیلو فرسن جو ہیں وہ ان کو پلائیں ویکسین کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو صرف ہمارے نوجوان جو ہیں باہر کل بڑی جلدی سوچتے ہیں لیکن آج کل آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے حالات بھی کوئی اتنے مناسب نہیں ہیں تو ان کو کیا مشورہ دیں گے کتنے پیسوں سے کام سٹارٹ کر لیں تاکہ وہ اچھی انکم لے سکے یہ عجیب سی سائکی ہے پاکستانیوں کی جو ادھر ہیں پاکستان میں موجود ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم باہر کب جائیں اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے سوچ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں بیچارے کہ ہم کیسے پاکستان میں جائیں اور کیسے کون سا کام شروع کریں وہ یہ آئیڈیاز کٹھے کرتے رہتے ہیں آپ کے بھی کافی سارے دوست جو ہیں وہ باہر ہوں گے آپ ان سے کال کر کے پوچھیں بھی آپ کیا کرتے رہتے ہیں سارے انویسٹ کر کے باہر جانا ہے چھ سات لاکھ لگا کے باہر جانا ہے وہ ادھر کام کرو پاکستان میں دیکھیں جہاں پہ کاروباری لوگ کم ہو وہاں پہ پوٹینشل زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں کاروباری لوگ کم ہیں نوکریاں ڈونڈنے والے زیادہ ہیں آپ کاروبار پاکستان میں کریں پاکستان میں کمپیٹیشن کم ہے ابھی کمپیٹیشن بعد میں بڑھ گیا تو باج میں پچھتا ہوگی ابھی سٹارٹ کر لو کاروبار چھوٹا موٹا کو سٹارٹ کر لو ٹھیک ہے سر بہت سکتی ہے آپ نے اپنا کمپیٹی وقت دیا اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اللہ حافظ